سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودری نے انکشاف کیا ہے کہ پشاور پولیس لائن میں خود کچھ دھماکے سے پہلے دہشت گردوں نے مسجد کی باقاعدہ ریکی کی اور اس کے سٹرکچر کی پرتال بھی کی اس دھماکے میں عمارت گرانے والا مواد بھی استعمال ہوا خود کچھ حملہ آور ہماری سیکورٹی کی خامیوں سے بھی واقع تھے یہ عمارت کے ڈھانچے سے بھی آگا تھے اور یہ باروت کے قسمیں بھی جانتے تھے اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودری بتاتے ہیں کہ پشاور کی پولیس لائنز صوبے کی ریڈ زون ہے یہ جی ایچ کیو جیسا حساس علاقہ ہے اور اس کے اندر اڑھائی تین ہزار پولیس اہلکار رہتے ہیں پولیس لائنز کا گیٹ انتہائی محفوظ ہے اور پول پروف ہے گیٹ سے پہلے بھی پولیس کا ایک حفاظتی آہاتہ آتا ہے لیکن خود کچھ حملہ آور نے اسے بھی کراس کیا اور وہ گیٹ سے بھی گزر کر سی سی پی او ایس ایس پی ایس ایس پی کے دفتروں اور سیکیورٹی کے سامنے سے ہوتا ہوا مسجد تک پہنچ گیا دہشتگردوں نے مسجد کی باقاعدہ ریکی بھی کی اور اس کے سٹرکچر کی پرتال بھی کی مسجد کا سٹرکچر انتہائی جدید اور مضبوط تھا حال کے نیچے ستون نہیں تھے چھت دیواروں پر کھڑی تھی خود کچھ حملہ سے عموماً چھت کا ایک آدھ حصہ متاثر ہوتا ہے اور باقی چھت محفوظ رہتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ شہادتیں نہیں ہوتی لیکن یہ حملہ اس قدر نپا طولہ تھا کہ حملہ آور یہ بھی جانتے تھے کہ چھت کے نیچے ستون نہیں ہیں اور اگر اس کی مین دیوار گر جائے تو پوری چھت زمیں بوس ہو جائے گی لہٰذا حملہ آور نے دھماکے سے ایک دیوار گرائی اور پوری چھت نیچے آ گئی اور لوگ فرش اور چھت کے درمیان پس کر شہید ہو گئے جاوے چودری کے مطابق دھماکے میں عمارت گرانے والا مواب بھی استعمال ہوا جس کے نتیجے میں پوری عمارت کھسک گئی چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خودکش حملہ آور ہماری سیکیورٹی کی خامیوں سے بھی واقف تھے یہ عمارت کے سٹرکچر سے بھی آگا تھے اور یہ باروت کی قسمیں بھی جانتے تھے اور یہ حقیقت بھی ملاحظہ کیجئے ہم آج ایک سو ایک لاشے اٹھانے کے بعد بھی بھی آپس میں لڑ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں ہمارا دشمن ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہے یہ جدید ٹریننگ بھی لے چکا ہے اس کے بعد بھارتی ڈالرز بھی ہیں اور یہ صوبے کے انتہائی حساس اور محفوظ ریڈ زون میں بھی داخل ہو جاتا ہے جبکہ ہم ایک دوسرے کے موں پر الزامات کا کیچڑ مل رہے ہیں اور یوں ملک تباہی کی انتہائی خوفناک دلدل میں پستہ چلا جا رہا ہے جاوے چودری کہتے ہیں کہ یہ چودہ جنوری کی رات تھی پشاور کے سربند تھانے پر دستی بھم سے حملہ ہو گیا ڈی ایس پی سردار حسین فوری طور پر تھانے پہنچ گئے ان کے دو محافظ بھی ان کے ساتھ تھے یہ لوگ گاڑی سے اترے دور سے فائر ہوا سردار حسین زمین پر گرے اور گرتے ہی شہید ہو گئے محافظ ابھی پوزیشن لے رہے تھے کہ مزید دو گولیاں چلیں اور وہ بھی نشانہ بن گئے پولیس نے سربند تھانے کو نرگے میں لے لیا تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا دہشت گردو نے دو کلومیٹر دور سے ڈی ایس پی اور ان کے محافظوں کو نشانہ بنایا تھا اس کے ساتھ ہی سوال پیدا ہو گیا کہ دہشت گردو نے رات کے اندھیرے میں دو کلومیٹر کے فاصلے سے تین لوگوں کو کیسے نشانہ بنا لیا مزید تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ دہشت گردو نے پہلے تھرمل ویپن سائٹ سے تینوں کو لوگ کیا اور پھر انہیں نائٹ ویجن رائفل کے ذریعے گولی مار دی اس کے بعد سوال پیدا ہوا یہ جدید ٹیکنالوجی صرف امریکہ کے پاس ہے یہ دہشت گردو کے پاس کیسے پہنچ گئی جاوید چودری کہتے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ امریکی فوج جاتے جاتے یہ ٹیکنالوجی افغانستان میں چھوڑ گئی تھی یہ ان کے بعد تالبان اور تحریک تالبان پاکستان کے ہاتھ میں آگئی بھارت نے انہیں ٹریننگ دے دی اور یہ اب اسے خیبر پختونخواہ اور بلجستان میں استعمال کر رہے ہیں ترمل ویبن سائٹ جسمانی حرارت سے جاندار کی حیط سائز اور آزہ کی تصویر بناتی ہے شوٹر حدف کے جسم کا کوئی عزو لاک کرتا ہے ٹریکر دباتا ہے اور گولی گپ اندھیرے میں بھی سیدھی حدف کے جسم کے اس عزو کو نشانہ بنا دیتی ہے یہ ٹیکنالوجی اور ٹریننگ دونوں اس وط کالدم ٹی ٹی پی تحریک تالبان پاکستان کے پاس موجود ہیں اور یہ پچھلے چار ماہ سے اسے کیپی کے اور بلجستان میں اندھر دن استعمال کر رہی ہیں یہ ایک حقیقت ہے جاوید چودری کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا ایشو بھارت ہے ہم انڈیا سے پچھتر برسوں سے لڑ رہے ہیں ہزاروں لوگ اب تک اس لڑائی میں جان دے چکے ہیں ہم تین یا چار جنگیں بھی لڑ چکے ہیں لیکن کشمیر کا ایشو آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں انیس سو سیتالس میں تھا اور یہ حقیقت ہے پاکستان اور بھارت میں اگر اب جنگ ہوئی تو وہ ایٹمی ہوگی اور اس میں ہم بچیں گے اور نہ بھارت یہ پورا خطہ تیزاب کا جہر بن جائے گا لہٰذا ہمیں ایک ہی بار دل بڑھا کر کے یہ مسئلہ ختم کرنا ہوگا ہماری بقا اب اسی میں ہے ہم جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کر لیں بھارت کے اندر بھی ٹھنڈے دل و دماغ کے باثر ہزاروں لوگ موجود ہیں ہم انہیں انگیج کریں اور مسئلہ کشمیر بیس یا تیس برسوں کے لیے فریز کر دیں ہم اپنی سردیں کھولیں تاکہ لوگ آ اور جا سکیں اور یوں کلچر میں ملاقاتیں ہو سکیں ہمیں ماننا ہوگا ہم قید تنہائی کا شکار ہیں ہم دنیا اور دنیا ہم سے دور ہے ہم جب دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے تو ملک کی فضاء بدل جائے گی جس سے ہمارے مزاج کی شدت اور نفرت دونوں کم ہو جائیں گی جاوید چودری کے مطابق ہمارا دوسرا مسئلہ افغانستان ہے ہم تالبان کو پاکستان دو سمجھتے ہیں افغانستان کی موجودہ حکومت میں ہمارا بہت عمل دخل تھا جنرل فیض امید نے دوہزار اکیس اور بائیس میں ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے ساتھ درجنوں مذاکرات کیے یہ مولانا تقی عثمانی کی سرواہی میں علماء اکرام کا وقت بھی لے کر کابل گئے تھے اس دور میں ٹی ٹی پی کے کارکنوں کی فیرستیں بھی بنی تھی یہ لوگ خاندانوں سمیت کل پیتیس ہزار تھے عمران خان کے دور کے آخری حصے میں ٹی ٹی پی کے مطالبات مان کر ان کے سو سے زائد لوگ پاکستانی جیلوں سے رہا بھی کیے گئے تھے اور ان کے ڈیر ہزار لوگوں کو فاتا اور کے پی کے میں واپس آنے اور آباد ہونے کی اجازت بھی دی گئی تھی یہ حکمت حملی بعد ازہ غلط ثابت ہوئی اور ہم آج اس کی فصل کٹ رہے ہیں ہمیں فوری طور پر اس کا اثر نو جائزہ بھی لینا چاہیے جاوید چوتری کہتے ہیں کہ پاکستان نے دوہزار سات آٹھ میں کی پی کے سے دہشتگردی ختم کر دی تھی یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی لیکن آج یہ افریت ایک بار پھر زیادہ شدت کے ساتھ واپس کیوں آ رہی ہے ہمیں فوری طور پر اس کا جائزہ لینا ہوگا اور ڈھکن ایک بار پھر ٹائٹ کرنا ہوگا ورنہ دوسری صورت میں بہت دیر ہو جائے گی افغانستان کی طالبان حکومت ہمارے ساتھ تعاون کر رہی تھی لیکن اس دوران ملک میں حکومت تبدیل ہو گئی اور ہم داخلی سیاسی افرہ تفریقہ شکار ہو گئے ہمیں فوری طور پر افغان حکومت کو دوبارہ انگیش کرنا ہوگا ان کے کچھ مطالبات جائز ہیں مثلا اشرف غنی کے دور میں پاکستانی سفارت خانہ روزانہ دو سے تین ہزار ویزے جاری کرتا تھا ہم نے یہ تعداد کم کر دی ہے ہمیں فوری طور پر اس کا جائزہ لینا ہوگا یہ سرط کے معاملے پر بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے اور انہیں یہ شکوہ بھی ہے کہ ہم باتچیت کو ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں یہ شکوہ بھی غلط نہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں ٹی ٹی پی کے اندر اس وقت گروپنگ ہے ہمیں چاہیے ہم انہیں ایک بار پھر انگیج کریں اور اس تقسیم کا فائدہ اٹھائیں اور یہ مسئلہ اگر آپریشن سے حل ہوتا ہے تو آپریشن کریں اور اگر مذاکرات کارگر ہوتے ہیں تو ہم مذاکرات کریں اور اگر بیق وقت دونوں کی ضرورت ہوئے تو دونوں کریں لیکن یہ ایشو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں کیوں؟ کیونکہ اگر بھارت ایک بار پھر افغانستان میں آ کر بیٹھ گیا تو ہمارے لیے اس سے نمتنا مشکل ہو جائے گا جیوے چودر کے مطابق ہمارا تیسرا اور بڑا مسئلہ ہمارا اندرونی خلف اشار ہے ہم بری طرح سیاسی اور معاشی افرہ تفری اور بے سمتی کا شکار ہیں عمران خان پاپولر لیڈر ہیں لیکن ان کے پاس پاور نہیں ہے یہ بنی گالا میں دو بم پروف کمرے بنا چکے ہیں یہ انقریب ان میں بیٹھ کر روزانہ اپنے ہی ملک پر گولہ باری کریں گے اور یوں ملک کا رہا سہا سٹیکچر بھی تباہ ہو جائے گا دوسری طرف حکومت کے پاس پاور ہے لیکن پاپولرٹی نہیں ہے عوام میں اس کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ صرف اپنی جان بچا رہی ہے اور تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کر بیٹھ گئی ہے آج حالت یہ ہے چین سعودی عرب اور یو اے ای ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں پاکستان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں ہمیں یہ ماننا ہوگا یہ ملک اس طرح نہیں چل سکے گا اسٹیبلشمنٹ کو آگے بڑھ کر ان سب کو اکٹھا بٹھانا ہوگا اور اگر یہ لوگ اب بھی اپنی اپنی زد اور انا کے مینار سے نیچے نہیں اترے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ان کا بندوبست کرنا ہوگا ملک آج آئی سی یو میں ہے ہم اگر اب بھی آکے نہیں کھلتے تو پھر ہم مکمل طور پر فارغ ہو جائیں گے آخر میں جاوی چودری دعائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے دہشتگرد پشاور کی پولیس لائنز تک پہنچ چکے ہیں راولپنڈی ان سے زیادہ دور نہیں ہے لہٰذا اب تو آکھیں کھولیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا